اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل آئیے اب ہم نوول کا پارنبر 11 سٹار کرتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیس لائکس ضرور کر دیجئے گا مجھے کچھ دیر پاہے لے جاؤ گی میں اس کمرے میں ریر ریکر بور ہو گئی ہوں شجاک کی بیزار اواپا ملازمہ کے چے پر خوف فیلا میم کیا ہوا کیوں آپ بور ہو رہی ہیں کہیں درد وغیرہ تو نہیں ہے نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں دراصل میلی ٹنگیں اب حرکت بھی کر رہی ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں اٹھ کر چلوں اور ویسے بھی میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے میرے گھر جانے دیا جائے ٹھیک ہے میں سر سے پوچھ کر بتاتی ہوں وہ کہتے ہو باہر نکلی سر آ سامنے سے آتے ہوئے شایان کو دیکھا وہ رکی تھی اسے باہر لے آنا کچھ دیر میں وہ حکم دیتا نیچے بڑھ گیا تھا میم وہ اندر آگا فیلچر اس کے بڑھ کے پاس لائی تھی میں چل سکتی ہوں شجے نے صفے پڑھتے چڑھ کے ساتھ کہا تھا میم آپ کو کافی کمسوری محسوس ہوگی اس لیے احتیاطاں آپ کے لئے لائی ہوں ملازمہ نے مسکرہ کا کہا تو اسپاہ میں لاتوی کھڑی ہوئی تھی اے پل کے لیے اس کا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا ٹانگیں کپ کپ آئی تھی ملازمہ نے اسے سہارا دیا تھا یہ مجھے کیا ہو رہا ہے میں بلکہ ٹھیک ہو گئی ہوں جسنا پہ کوئی بھی نشان کوئی دھرت نہیں تو میں چل کیوں نہیں پا رہی شجے کی آنکھیں بھیگی تھی میم آپ روئے مات یہ سب نارمل ہے دراصل آپ کافی دن بعد چل رہی ہیں نا تو شاید اسی وجہ سے لڑک راہت ہے میں سر کو بلاتی ہوں وہ بکھلا کر باہر بھاگی آج تیسرا دن تھا اسے یہاں پر اور تین دن میں اسے یہ حیاء نہیں آئے تھا کہ وہ پوچھ سکے کہ اس قرآن میں کون رہتا ہے یا پھر کسی سے رابطہ ہو سکے وہ تین دن میں شاید بہت زیادہ سوئی تھی تب ہی اسے حیاء نہیں رہا تھا کچھ دیکھ اسے جب ملازمہ اندر آئی شجیہ نے دروادی کے در دیکھا اور اسے لگا کہ وہ سب بھول گئی ہے وہ شایان ساغر تھا سندری کا بھائی اپنی چھا جانے والی پور اسرائی شہصیت کے ساتھ وہاں پر موجود تھا اس کے ہیانسم چیرے پر ایک جازبیت چلتی محسوس ہوئی تھی اسے اپنی جانب کھینچ رہی تھی وہ تو تصویروں سے بھی زیادہ ہوبصورت تھا اسے یا تھا سندری نے اسے اپنے بھائی کے تصویر دکھائی تھی اور وہ اس وقت بھی اس کے ششیر سے مرکو ہوئے پیناہ نہ رہے پائے تھے بلیک شر جس پر وائٹ اوپے دو بٹن کھلے تھے کسرتی وجود پر شرٹ کافی سج رہے تھے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے وہ اسے دیکھ رہا تھا بلیکہ اس کے نگاہ کا روح کسی اور جانب تھا شجیہ کو اس کی نگاہ کی روح پر حیران کی وہ ایک ربورٹ کی طرح لگا تھا سر میم سے چلا نہیں جا رہا وہ زید کاری ہیں کہ انہیں باہر لے کر جاؤ فیروزہ انہیں دوبارہ کھارا کرنے کی کوشش کریں کمزوری کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے کہ ان سے کچھ دیر چلا نہ جائے اگر یہ نہ چال سکی تو آپ دوسری ملازمہ کو بلا کر ان کی مدد کریں فیروزہ اس کے لبو لہجب پر ہنکو کے طرح مکھولے رہے گئے تھے جتنا وہ شس ہینسپ تھا اس کے واپ بھی ایک گھرچ رہ دی دیا نہیں میں اٹھتی ہوں شجیہ نے ہاسے سے روگا تھا وہ دوبارہ کھڑی ہن لگے شایہ کا دل شدہ سے درگا تھا وہ اپنے اندھے بڑھتی بھی بیچانے کو کابو کرنے کی مٹھیاں بیچ گیا تھا ملازمہ کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا شجیہ لڑک رائے تو بھی تیزی سے آ گیا تھا اس کے دونوں پاتوں سے اسے تھام کا گرنے سے بچایا شجیہ کا ماتا اس کے کشادہ سینے پر لگا وہ ہفت سے لال پڑھی اور اپنی ہاتھوں سے اس کی شرک کو جگہ لیا کلون کی مہنگ شجیہ کو نہائیتی کری محسوس ہوئے تھے شایہان ساغر کا لگا کہ وہ ضب کھو دے گا وہ حسین مورت اسے تھامے کر دے شایہان نے اسے چھے پر بٹھایا وہ فاصلے پڑھ ہوا اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا وجود میں بے چینی سرائیت کرنے لگے تھے شجیہ کی مدم آواز سن کر وہ اس مدبس کو دیکھنے سے خود کو باغت نہ رکھا اسے اپنی شہد رنگ آنکھیں اس کے چرے پر ڈالی اور وہ ہی اسے لگا کہ وہ لڑکی اسے پھر سہر سے مسمریز کر دے گئے وہ لڑکی اسے اپنے حسین سے مسمریز کر گئی اس کی آنکھوں کا رنگ حیصل بڑھاؤن تھا شایہان کی آنکھوں سے ملتا جلتا تھا گنہری پلکون نے اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو بڑھا دیا تھا اس کی نظر ماتھے پا گیت اس کے جبرے تنے ہلکی سلکیٹ آبی موجود تھی شایہان اس کے وجود سے ایک تیم دلچسپ بھی ہتم ہوئی جبرے بچے وہ لنبے ڈاک پڑھتا باہر نکلتا چلا گیا تھا مجھے میرے گھر جان رہا ہے شایہان دروادے کے قریب دکھاتا اور ملازمہ کو دیکھا شایہان کو لگا کہ اسے جانے کی اجازت دے دے گا یا اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھے گا لیکن وہ ملازمہ کو اشارہ دیتا وہ باہر نکل گیا تھا شایہان کو شدید حد تک کا احساس ہوا تھا سور پڑھتے چرے کے ساتھ تھی وہ اب بھی دروادے کو دیکھے تھی جہاں سے وہ عجیب پور اسرار آدمی گزر کر گیا تھا سر یہ کچھ شواہد ملے ہیں جس دن گاریوں کا تصادم ہوا تھا اس کے بعد وہاں پر جتنی بھی گاریاں یا پھر ٹرک گزرے ہیں سب کی ڈیٹیلز اس فائل میں موجود ہیں یہ ہے لائٹ کے ٹوٹے وے ٹکڑے ان تصویروں میں ٹرائرز کے نشانوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ گاری کافی مالیت کی تھے اور ٹرائرز کے نشانوں سے یہ بلکل کنفرم ہو چکا ہے کہ گاری رینج رورت تھے اور سر یہ فنگر پرنس کی ڈیٹیل ہے اس آدمی کی انفارمیشن پر زہنے پیشانی کو مسئلہ اور پیپر سٹیکھ کرنے لگا سفیر قریب ہی دونوں ہاتھوں کو جھکڑے انہیں ہونٹو پڑھ کے سپارٹ چڑھے کے ساتھ ہی موجود تھا سفیر یک حد چونکہ تھا شایان ساغر یہ گاری تو شایان ساغر کی ذاتی گاری ہے جس کا وہ خاص حیاء رکھتا ہے اور اس علاقے میں یہ گاری اسی کے پاس ہے چونکہ تو زہن بھی تھا تم کنفرم ہو کہ یہ گاری شایان ساغر کی ہے ہو ساتھ ہے کہ وہاں پا کوئی اور موجود ہے وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے کیا میں اس کے بارے میں حب نہیں رکھوں گا سفیر نے با مشکل اپنے لہجبہ قابل رکھ پائے تھا سفیر زہن نے اسے تنبیہ کی دی زہن یہ وہی ہے تم مان لو شجیہ اس کے پاس یہ ہے سفیر موبائل نکالتا موبائل نمبر ڈال کرنے لگا تھا جب زہن نے اسے روکا رکھو سفیر کسی کو کال نہیں کرو گے ہم خود وہاں پا جائیں گے تو تم اب تک یہاں پر کھڑے کیوں ہو اسے نقصان پہنچائے دیگا کہیں وہ تم جاؤ یہاں سے اس نے انفارمیشن لائمیشنس کو وہاں سے بھی جائے تھا اور سفیر کا ہاتھ پکا کسے روکا اگر اس وقت ہم نے خلقی سے بھیگاتی کی تو شجیہ کی جان ہتے میں پارتا دیا سفیر کے جبرتہ نے اس نے کہل الوت نگاہ سیمپہ ڈالی جیسے اس کی بات ناغوار گزریا فرض کرو شجیہ اس کے پاس ہے تو وہ اب تک ہموش کیوں ہے وہ بات کی کھلنا چاہ رہا ہے اسے پتا ہے کہ میری فیملی میری کمزوری ہے تو وہ مجھے مطلیف طریقے سے اسما کر اپنا مقصد پورا کروانا چاہتا ہے یا پھر وہ انجان ہے کہ شجیہ میری بہن ہے تب ہی اب تک ہموشی احتیار کیوئے ہے زینے پور اسٹاریل سے کہا تھا آجائے ساگر کے لیے وہ کچھ بھی کہتا تھا کچھ بھی زینے سرگوشیانہ جو کس کے کامے کہا تھا اور صفیق و لگاز کا سن ہوتا ہوا تماغ مسیح سن ہوا تھا وہ اس وقت دل سے سوچا تھا اگر دماغ سے سوتا تو شاید کل والی بیوکوپی ہرگس نہیں دوراتا سدا شکر تھا کہ وہ بیوکوپی انہیں کسی بڑے نقصان سے بچاس چکے تھے وہ کل راہ سے کئن سگرے پھونکتا ہوا وہ اپنے ہسارے کو سوچ رہا تھا کمرے کی فضاء میں اب دعاں کا ہی راج تھا اسے امید نہ تھی کہ کمال ملک ایسا بھی اس کے ساتھ کرے گا تبیر کے اتنی جلدی نقا وہ پھر رکھتی وہ کیسے بے حبر آئی گا تھا نہ جانے تبیر کسی حال میں تھی کہاں تھی وہ تو مسلم تھی پاپ کی محبت کی ہاتھ ہے تو کچھ بھی کر گزرتی پتہ نہیں کس شخص کا انتحاب کے لیے کیا گیا تھا وہ ٹھیک بھی تھا یا نہیں یہاں کا حد وہ کش لیتا وہ رکھا اگر تبیر کا نقا ہوا ہے تو نوپل جلدان اتنا ہموش کیوں ہے وہ اتنی آسانی سے تبیر کا پیچھا نہیں چھوٹا تھا پھر نقا پر اس نے کوئی بھی ورولہ کیوں نہیں کیا بہات ماتے پاپ بھال یہ بھی اس نکتے پر آ کر رکھا تھا موبائل نکا کر اس نے نوپل کا نمبر ڈال کیا اے بے قراری بھی تھی یقین سچ کی تصدیق نہ ہو جائے دوسری جنب بیل جانے لگی وہاں نے سگر جوتے تلے مسئل کر اپنے بالوں میں حال پھیرا سالے صاحب اوفیشلی سالے صاحب نوپل کی شوہ آباد اور چاند لفظوں پر اس کی آنکھوں میں سڑھی پھیلی جس بات کا ڈر تب وہی ہوا تھا وہ تابعیٰ کو اس کی ناں کی نیچے سے نکا کر لے کر گیا تھا اور وہ دوسرے مسئلوں میں الجا رہا تھا کہ مینے انسان میں تجھے چھوڑوں کا نہیں تیری حمد کیسے ہوئی میرے بہن سے شادی کرنے کے وہاں جدھارا تھا حمد دوسرے جنب سے نوپل کیا کا گنجاتا جو اسے جلا کر راہ کیا تھا سالے تیرے باپ کی مردی سے نکا ہوا ہے اور میری حمد پر ابھی تجھے شک ہے کہ میں تیری بہن کو اپنے بیوی بنا چکا ہوں بلکہ آپ تو تجھے یقین کرنا چاہیے کہ نوپل جستان اپنے کور سے پیچھے نہیں ہڑتا شام کی دعوت ہے تیری آنا میرے منشن پر پارٹی کرنے کے بہن سے ملماد ہوں گا جو میرے ساتھ بہت ہی ہوشی سے رہ رہی ہے میری بہن کو اگر تُنے ذرا سبی نقصان پہنچایا تو تیری لاج کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ کوئی تیری پہ چان بھی نہیں پائے گا دھمکی نوپل نے شوہ پانچ سے کہا تھا دھمکی نہیں سچ ہے میں آ رہا ہوں اپنی بہن کو لینے اور اسے لے جانے کے لیے مجھے اپنی جاب کو بھی ہترے میں ڈالنا پڑا تو میں وہ بھی کٹ گزروں گا لیکن تُجھ جیسے کاتر دھرندے کے پاس میں اپنی مسلم بہن ہر جست نہیں رہنے دوں گا تو حمل سے نوپل کے علاقے میں اگر آ کر تُنے اسے اس کی بیوی کو لجانے کی بات کرے گا تو کیا میں ہونے دوں گا چیز چیز بلکل بھی نہیں تو اپنی جان بھی دے گا اسے نہیں لے کا جا سکے گا تو اپنی جاب کو کیوں ہترے میں ڈال رہا ہے اور میری بات کوڑ سے سن بہن کی فکر چھوڑ اپنے ایرد ید ہترے کو محسوس کا جو تیری زندگی تباہ کرنے والی ہے ایک پولیس والے کا اتنا لاپروان ہونا جشتہ نہیں ہے تو میرا دیان مت پڑکا اور تُجھ سے ہمدردی کی توقع رکھنا سر دیوار میں ماننے ہی جاسا ہے تو مار دیوار میں میں چلا اپنی بی بی کے پاس نو فل میں ذرا خون پی جاؤں گا وہ آج کا سب تھا وانا اس کا دل چوڑا تھا کہ وہ سے خون پڑھ گی کسی طرح سے موت کے گاٹ اٹھا دے نو فل وہ دوبارہ دھرا تھا لیکن دوسری جنب سے کالک کٹ کے تھے گسے میں موبائل سمیپا مارتا وہ اپنے پاس جگہ کر آئے گیا تھا فائنلی آج ہمارا سارا پلان مکمل ہو گیا شایان ساگر فیلا میں ہے اس کی ہموشی سے یہ بات ہنٹر پرسنٹ کنفرم ہو چکی ہے کہ شایان بھی وہیں پڑا ہے اور اسے ابھی تک نہیں پتا کہ شایان جوزی کی بہن یعنی کی میری بہن ہے ورنہ وہ آگا تباہی مچا چکا ہوتا اسے صفیح کو دیکھا جو آبی علچا ہوا تھا کچھ دے پہلے ہی اسے ایک کال مصول ہوئی تھی جسے سن کر وہ سیدھا صفیح کے پاس آئے تھا زین تو جب پورا شکین ہے کہ شایان کی حقیقت اسے نہیں پتا میں نے تصویح کا ایک روح نہیں دیکھا صفیح اسے دونوں روح سے دیکھا درست تجزیہ کیا وہ دیکھنا تو خود میری تجزیہ کو فائل کائل ہوگا زین پورے اتماندی سے بولا اور اگر شایان ساگر نے کچھ یا شایان کو نقصان پہنچا دیا تو صفیح نے ایک کو سوال اٹھایا لیکن شایان کے ذکر پر دل اس کا بھی بے کاب ہوا تھا میرا پلان یہ ایسا سوڑھ ہے کہ وہ خود شجیہ کو ہمارے حوالے کرے گا آج سندری ساگر بھی لا جانے والی ہے اس کی موجودگی میں شایان کچھ نہیں کر سکے گا وہ اپنی بہن کو استماع تو کر رہا ہے لیکن وہ لڑکی آدھی حقیقت سے بھی پوری طرح سے واقع نہیں ہے اور یہی حوالی فائدہ منت بعد ہے تم وہاں پر جائے گا کیسے میں ایک عام شہری ہوں جار اور پلیس ہر شہری کی مدد کر دیا میری بھی کرے گے تیرا دماغ ٹھیک ہے وہ شایان ساگر ہے پلیس والوں کو وہ جے میں لے کر گھومتا ہے اور آلہ اور سران کو حریدنا اس کے لئے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے سیاسی اسروں ڈروک پالے لوگ اس کے سامنے سر نہیں اٹھا ستے اور تم پلیس کی مدد لے رہا ہے شجیہ گئی ہے تو شاید تیری عقل بھی چلے گئی ہے دوکھے کو دوکھے سے ہکار رہا جاتا ہے شایان ساگر کو شک بھی نہیں ہوگا اور شجیہ آج میرے ساتھ پلکل ٹھیک واپس آئے گئے تو بس شادی کی تیاری شروع کر دے مطلب سفی نے علش کا زین کو دیکھا تھا اکرماند کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے اب سندری کا ساگرہ بھی جانے کا ویٹ ہے میں بھی نکلتا ہوں تو حیاء رکھنا اور اس بارے میں کوئی بے کوفی نہیں کرے گا اور اگر کوئی بھی حطر کی اطلاع بھی تجھ تک آئے تو ابھی تُو نے وہاں پر نہیں آنا زین نے اسے تنبیہ کیا تھے میں تجھ تنہا نہیں چھوڑ سکتا سفی بے بسی سے بولا تیری حیمت میرا ساتھ ہے بس نوادہ کا اور یقینہ شایان فیلہا کچھ نہیں کر پائے گا کیونکہ اس بار بہت بے کوفی کرنے والا ہے زین نے ہاتھ پلائے تھا اور سفی نے نہ چاہتے ہوئی ہاں پر ہاتھ تک دیا تھا اس کا سینہ سے لگائے ہوئے وہ اپنی واسکر کے بٹر بند کیے وہاں سے نکل گا تھا سفی کا دل آپ کچھ پرسکون ہوا تھا شجیہ کی فکر ہر چیز پر ہابی ہوئے اسے آج رب تک لے گا گیا تھی جو اس کی بے قراری کو کچھ ہاتھ تک راحت بدل گئے تھے وہ شیاس اپنی محابل پرنا سے نبانا جانتا تھا شجیہ کو کبھی بھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا لیکن ناجانے شجیہ وہاں سے کس حال میں باپس آتی بہت سے سوا تھے جو اسے ایک بار پھر الجا گئے تھے میم آپ کے بھائی آ رہے ہیں سر کہنے ہیں کہ آپ اچھتاں سے راڈی ہو جائیں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی تھے جب میں روز کی خوشکوار اب آپا وہ مڑی بہاچ پھائی وہ اتنے دنوں میں آج پہلی مٹپا مسکرائے تھے کب آ رہے ہیں وہ جزدان کہا ہے اس کو مجھے اسے بات یک ہتھ بڑو کی اس کے الفاظ چاہتا ہے وہ آپ دوبارہ رسک نہیں لے ساتھے تھے میم سر کچھ دے میں ایک میٹین میں جانے والے ہیں آپ کہتے ہیں تو بلاؤں نہیں رہے دو بس مجھے جب تائکہ وہ کب آ رہے ہیں تب ہی اگر وہ پھر سے بے قرار سے پوچھنے لگی تھی میٹینگ کے وہ بامشکل سب کر پائے تھے وہ نو بچے تک آئیں گے آپ کھانا کھالیں صبح بھی آپ نے ناشتہ نہیں کیا تھا روز نے فکرمندی سکا تو تبھی نے اس کے جنم دیکھا جس کے چیرے پر ذرا بھی حکارت نہیں تھے تمہیں مجھ پر غصہ نہیں آتا کسی اپنے کی حبہ نے مزاج کچھ گوار کیا تو اسے بھی اپنے رویہ کا احساس ہوا تھا نو میم بلکو بھی نہیں آپ نو فر سار کے حوالے سے ہمیں بہت عزیز ہیں وہ اپنے محسوس لبو لیچ میں بولے تابیہ کو زیادہ سمجھ تو نہیں آئے لیکن پی بھی چرمندہ میں آج یہاں تر چلی جاؤں گی تو میں چاہتی ہوں کہ میں جاتے ہوئے تم سے معافی مانگو تابیہ نے اسے دیکھا جو روز کے چیرے پر گبرہار پھیلے میں آپ کیوں جائیں گے روز کا سوا پر وہ متحجب ہوئی تھے کیونکہ مجھے جانا ہی تھا تمہارے باس نے مجھے سپردستی یہاں پر قیادت رکھا ہے اور آج میرا بھائی آ رہا ہے تو میں چلی جاؤں گے نو میم روز نے نفی میں سارے حلاقہ درواتے کے طرف دیکھا تھا اور پھر آگے بھائے کا درواتہ بانک کر دیا تھا میں آپ یہاں سے مت جائے گا نو پر سارے نے آپ کو قیاد نہیں کیا بلکہ آپ کو بچایا ہے آپ نہیں جانتی کہ آپ کے گیت کتنے ہترے انٹ لارے ہیں بلکہ وہ تو آپ کے بھائی کو بھی بچانا چاہتی ہیں تابیہ کے چیرے پر ہرانگی پھائی تھی لیکن پھر اسے مشکوک نگاہ اسے دیکھا تم یہ سب کیسے جانتی ہو وہ میں نے آج باس کو فون پر کہتے ہو سنا تھا میں آج کو بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن میں باس کو ایک بار پھر تنہا رو داس نہیں دے ساتے اور وہ کس سے بات کر رہے تھے تب ہی کو اب بھی یقین ہی آنا تھا وہ آج کوئی عام شخص نہیں تھا جو اپنی حفاظت نہ کر ساتا تھا یا اسے بے فکر پنایا جا ساتا تھا یہ تو مجھے نہیں بتا لیکن پلیز اب نو فل سارے کو چھوڑ کر مات چاہیے ورنہ اس مٹبہ وہ شاید کبھی سمجھ نہ پائے تم نو فل کے ساتھ کب سے ہو اور تم اس کی کیا لگتی ہو ہوا تب ہی نے تحلی سے بولی میرے بردر سے حریدہ تھا انہوں نے مجھے روز کی آنکھوں میں نمی چمکیتی تب ہی کا رنگ فاک ہوا تھا اسے اپنے شک کرنے پر شدید پشیم مانی ہوئے تھے مجھے انتاثہ نہیں تھا تب ہی کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا آکے ہے نہیں اب شرمنتہ نہ ہو لیکن ایک بار پلیز اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی مبائل پر ہوتی بھی بیپ سے روز کا رنگ اڑا تھا میں چل دیوں دوبارہ آ کر آپ کا ڈریس راڈی کر دوں گے میرے بار سنو تابینوں سے ڈکنا چاہتے لیکن وہ تیزی سے باہر نکلے تھے روز کو جاتا ہوا دیکھا وہ پور سوچ ہوئے تھے پر یہاں سے اسے ہر حال میں جانا ہی تھا کان پر کرکر وہاں پر کھڑی ہو جو وہاں سارا دن تمہیں یہی پر کھڑی دھو گے نو فل کے سزا پر وہ رہانسی ہوتے باس میں چھوٹی بچی تو نہیں ہوں روز بربرائے تھے سزا برہا دوں آئی بروش کاکر اس نے روز کو دیکھا تھا جو دروازے کے قریب کان پگاکا کھڑے مساہت کا حیث لگ رہے تھے تم چار سار سے میرے ساتھ ہو لیکن یہ بیپکوپی کبھی کرنے کی کوشش نہیں کی تو پھر آج سے کون سی تعبیر سے پادرانہ محبت جا گئے کڑھتکی سے پوچھتا وہ روز کو شمندہ کر گیا تھا سر وہ وہ انگلیاں چٹرہائے بے بولن چاہے تھے جب نوفر نے انگلی کے چار سے کان پکنے کو کہا تھا ادھر ہی خریدو باسد کو بیٹا ہوں تمہاری ڈیوٹی اچھی سے دے گا موبائل کان سے لگائے وہ باہر نکل گیا تھا جبکہ روز کان پس کر آئے گیا تھے روز کیا ہوا تم ایسے کیوں کان پکاکا کھڑی ہو گیرے دیش روار اور تنگ چھوڑی نیلی کرتی میں وہ بال جوڑے میں باندھے ابھی نیچے آئی تھی لیکن روز کہیں نظر نہ آئی تو اسے دونتے ہوئے دوسرے کمرے میں جہاں تروازے پر پنش روم لکھا تھا پنش ملی ہے مجھے وہ چڑکا بولی پر کیوں ذری سہمی تھی اے تو لڑکی تو بہت جلدی کبرا جاتی ہو روز نے مو بنایا تم کان سے ہاتھ اٹھا مجھے اچھا نہیں لگ رہا کیا تم بھی سزا کرنا چاہتی ہو روز نے سنجدگی سے کہا کار تو رہی ہو سزا انہیں میرا حیال نہیں ہے روز اتنے دن ہوگے وہ نہیں آئے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھے بول گیا اور میں اب ہمیشہ یہاں پر کیا تراؤں گے اسے اس وقت سہارے کی تلاشتی زین چودی مڑکہ نہیں آئے تھا کون نہیں آیا روز نے اس کے آنکھوں کی نمی پر پہلے بدا تھا تو کوئی نہیں اسے فوراں سے آنکھوں ساپ گئے تھے اور روز کو دیکھا جو اسے ہی علجی نگاہ سے دیکھے تھے سری تم ٹھیک ہو اسے یاد کر یہ اور کون تمہیں بول گیا ہے مجھے اپنے گون جانا ہے مجھے میری اس دنیا میں جانا جان کسی ستم کر کی پرچھائی بھی نہ تھے جان میں تنہا ہوش تھے زری اس وقت میری حالت پر رحم کھاؤ میں تمہاری آنسو صاف نہیں کر جاتی فرنہ باس مجھے اوپر پہنچا دے گیا روز پیبتشی سے بولی تھی نہیں تم کھری رو میں نہیں رو رہی یارہ سانس تھے انکھے اس نے آنسو حلق میں اتار تھے اور وہاں سے اوپر کے جانب واپس بڑھے جب سامنے سے آتی ہوئے ملازمہ سے اس کا ٹکڑاؤ ہوا تھا اور کانش کے نازو کلاس تمہیں پہ ہوش ہوئے تھے وہ نیچے ہوئے لیکن کئی ٹکڑے اس کے سفید کلابی پاؤں کو زہمی کر گیا تھے چیہ کے ساتھ ہی وہ پچھ ہٹی جب کئی ٹکڑے پاؤں کی نچلی سطح پا بریتنا سے پیوست ہوئے تھے مزید عذیت کا باعث مرنے تھے فضاء میں اس کی چیہیں گنجے تھے روز زرفیش آنگ کی چیہیں تیزی سے باہر آئے تھے جانگ کا اس کا منظر اس کا ہون نچوڑ گیا تھا تابیر کی بھی شو سنتے بھی باہر آئے تھے اوپر سے وہ بھی یہ سب دیکھا گھبر آئے تھے زرفیش روز اس کے جانب بھاگے تھے اسے کانچ سے دوڑ گیا تھا لیکن کانچ دونوں پاؤں میں پیوست ہوئے تھے ہون چکنے فرش پہ گیرا تو نشان چھوڑ گیا تھا وہ درد پرداش کرتے ہوئے آنکھیں میچ گئے تھے درد جیسے رگوں کو کارٹن لگا تھا نوفل سر روز انچی عوام میں چلے تھے تابیر تیزی سے نیچے باگے تھے نوفل بھی شو سنتا باگے آیا اس سامنے کا مرضہ دیکھ کر اس نے لپ بیچے تھے ملازمہ کو اس نے کیل الوت نگاہ سے دیکھا جو کہ سیم کر ایک طرف کھڑی تھی روز پرداش کرنے کی کوشش میں وہ اپنے لپ کارٹ کر آئی گئے تھے لیکن دونوں پاہن پر شدید تقریف ہوئے تھے ذہن دل کی ایک ہی فڑی آ دی درد میں بھی لبو سے اس ستنکر کا نام نکلا تھا روز فرسٹ ایڈ باکس لائی تابیر نے فوراں کارٹن کو اس کے دونوں پاہنک کے نیچے رکھ کر اس کے پاہنک سمی پر رکھے تاں کہ ہون رکھ جائے مجھے لگ رہا ہے کہ کانچ زیادہ لگیا ہے ڈاٹر کو بلواؤ ورنہ سہم بگر جائے گا وہ پاہنک کی اوپری سطح ساف کرتی مسروف سے بولتے جبکہ نوفل ابھی تابیر کو دیکھ رہا تھا جو دل جمع ہوئی سے اس لڑکی کے مرہم پٹی کاری تھی جسے وہ کئی پر اپنی غصر کا نشانہ بنا چکے تھے کسی وقت چہے پاس صرف سنجد کی تھی روز فلہ زرفشیاں کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ اور تم یہ سب صاف کرو اور آئندہ یہ حرکت نہیں ہونے چاہیے جہاں رکھا کرو گا کے کسی بھی فرد تو کوئی بھی عذیت پہنچائے میں یہ پرداشت نہیں کرتا اتنے صاف طور پر تابیر کو سنیا تھا جس نے اتنی سیریس سیچویشن میں بھی دانس پیس کر نوفر کو دیکھا تھا جو اسے ہی اپنی بڑی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا روز فاسد کو کال کرو کہاں رہ گیا ہے وہ نوفر سنجدی سے بولا تھا باس وہ اندر آیا ہی تاکہ سامنے کا منظر اس کے دل کو جیسے کار گیا تھا زرفشاں وہ آگی آیا اس کے پونکے قریب بیٹا چانپا تابیر آپ پٹی کارے تھے بھائی سارا پاتی وہ پھول پھول کر روتی چلے گیا تھی اس دین کی بے اتنائی جدائی کا کم سارا درد کی آہ میں بہنے لگا تھا یہ کہ اگر والیا کیسے ہوا یہ وہ بینہ نوفر کا لحاظ کی ادارہ تھا لیکن ملازمہ کا رنگ فاق ہوا تھا دھیان کہاں تھا دھومارا اس کے پونکے کتنا ہون بیا گیا وہ ملازمہ پا چیہا تھا باسد زرفش کو اوپر لے کر جاؤ نوفر نہیں چاہتا تھا کتابی کے سامنے کوئی بھی بد لحاظی ہو باسد نے صورت پرتیویں آنکھوں سے دیکھا جہاں پر تنبیہ ہی تھی وہ زرفش آنکھ کو اٹھائے اوپر کی دیانہ پڑا لیکن آنکھوں کی پرتیویں صورتی پر وہ قابو نہیں رکھ پایا تھا اسے کمرے میں لاکر اس نے برہ پر لٹایا اور پاؤں کے نیچے تک یہ رکھے جوتا کیوں نہیں پیانا تھا اور دھیان کہاں تھا وہ اتنی بڑتان سے پاؤں سہمی کروا لیے مجھے بابا کے حفاظ جانا ہے مجھے نہیں یہاں پر ہے نا میں مر چاہوں گی بازد بھائی مجھے میرے بابا سے ملوا دیں پھوڑ پروکر ہوتی وہ بازد کو پشمان کرا گیا تھی اس زیان پر شدید تیاش آئے تھا جو اس کی گریہ کو بولے نہ جانے کہاں پر گم تھا ہم چلیں گے اب بھی رونا باندھ کرو ورنہ درد زیادہ ہوگا اس کا جرہ تھامی وہ نرمی سے بڑا تھا آج آنسو سمالنا اس کے لئے مشکل ہو رہا تھا زیان کی یاد نے اسے ہوا کر کے را جاتا کیوں آیا تھا دوبارہ وہ اس کے پاس کیوں اسے اپنی نرمی کا احساس لاکہ واپس نہیں آیا تھا پھر اپنا غم کسے کہا دیا یہاں شاید کسی کو نہیں پتا تھا کہ زیان چودی کون ہے اس ذریعے کے لئے وہ کیا مقام رکھتا ہے گوڈ نون پرنسس شہرین کے لئے وہ ایک خوبصت شہزادی ہی تھی جس کی گلاف آنکھیں اور تکے نقوش کی وہ پہلے دن سے اسیر ہو گئے تھے اسے وہ بچوں کی طرح ہی ڈیل کرتی تھے جبکہ زیر فیشان کبھی کبھی جنگ کا رہ جاتی ہے میں ابھی انجیکشن لگاؤں گی تم ٹھیک ہو جاؤں گے شہرین سمان ٹیبر پر رکھے انجیکشن بڑھے لگی اور زیر فیشان کے چلے پر کوئی بھی تاثر نہیں آیا تھا زیمے زین زین اور بس زین کا نام حاوی تھا اس وقت اس کے ہر مرس کی دعا وہ شخص تھا شہرین نے انجیکشن لگا کر اس کے گلافی کالوں کا نرمی سے کھانچا زیادہ درد تو نہیں ہو رہا باست اس طرح باہر نکل چکا تھا لاب کارکہ اس نے نفی میں سار لیا تو شہرین بھی مسرحہ تھے جب تک اس نے آنکھیں بند کی تھی شہرین نے اس کے پاس موجود رہے تھے سر مجھے آئی جی صاحب سے ملاقات کرنی ہے وحاج آج پھر آئی جی صاحب کے گھرپہ موجود تھا لیکن کس سسلے میں اب تو نفرن شہستان رہابی ہو چکا ہے اور آودہ کر اس نے کسی کو جانے نقصان نہیں پہنچایا تو پھر آپ کیا ضرورت ہے سر اس نے میری بہن سے جبری نکاہ کیا وحاج نے دان پیس کا کہا تو جی آئی جی صاحب سر پکڑ کر آ گیا وحاج مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ صرف تمہاری وجہ سے ہی سب حرکتیں کرتا ہے اور نکاہ ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے لڑکی نے حضرمندی دی ہوگی تو ہی نکاہ ہوا ہوگا سر وہ صاحب مجھے نہیں بتا لیکن میں اس کے باپ کو ایک بار اس کے کرتود ثبوت کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں جس کے عہدے کی وجہ سے وہ کھلے آم گھنڈا گردی کرتا ہے وہ ہی انہیں کابو کر ستا ہے شاید تم جانتے نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے کتنے بابس ہیں نوپر جلدان کپو کریں باب سے نہیں ملنا چاہتا اور وہ بھی اپنے بیٹے کو اپنی وجہ سے مزید تقریف نہیں دے جاتے اس لئے وہ خموش ہیں لیکن وہاں یہ بھی یاد دکھو کہ وہ نوپر نے کبھی بے گناہ انسان کا ہوں نہیں بھایا اور نہ ہی کپو کریں باب کے نام کا استعمال کیا حقیقت تو تم بھی جانتے ہو کہ وہ کیوں جل میں رہا رہے ڈی آجے صاحب کی تفصیل جواب پر وہ مٹھیاں بیش کرائے گیا تھا پولیس کا محکمہ کہنے کو تو ملک کا محافظ اور خود محتیار سمجھا جاتا ہے لیکن اندر کی دنیا کا خال وہی جانتا ہے جو اس دنیا کا باس ہی ہوتا ہے جس کا جتنا عہدہ وہ اتنا خود محتیار تھا یہاں بھی طاقت پیسہ اور رشکت چل گئے تھے لیکن وہ اپنے شعبے سے مولیس رہنا چاہتا تھا وہ یہاں کی نظام سے اچھے سے واقع تھا لیکن بھی بھی نظام کو بدل دینا چاہتا تھا اس کے لیے سب مجتم پڑا برتے پھر چاہے وہ اس کے اپنے ہی کیوں نہ ہوتے اس بنا پر اس نے کئی تحمد کئی اجزام برداشت کیا لیکن اپنی سوچ سے وہ پیچھے نہیں ہوتا تھا اس کی سوچ سے کوئی بھی متفق نہیں ہوا تھا تب ہی آج وہ سب سے ساتھ گیر اور تن مزاج اور پیسر سمجھا جاتا تھا جس سے کوئی بھی بات کرتے ہوئے بھی سو بار سوچتا تھا سر بچا جو بھی تھی لیکن اسے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے وہ آج نے ایک ناکام کوشش کی تھی تم اس کی پہنچ اچھے سے جانتے ہو وہ آسان حد دف نہیں ہے اپنے پرسنل معاملات اگر خال کرنے ہیں تو پھلا نوپل سے اس کی بیوی کے بائی ہونے کے ناتے ملو باقی اپنی تمام دشمنیاں تمام فرائز کو ایک طرف رات دو اور تم یہ سمجھنے کی کوشش بھی کرو کہ نوپل جزدان پورا آت بھی نہیں ہے صرف اس کا انداز کرتا ہے اگر تم چاہو تو وہ ہمارے حفیہ مشہ میں سب سے زیادہ مدد کرتا ہے بلکہ اصل مجمع کے سارے ثبوت وہی لاکت دے سکے گا کیونکہ وہ اس دردار میں خود رہ کر آیا ہے بہاج اس کے سوچے کچھ ساتھ تک متفیق ہوا تھا تینکیو سر میں پوری کوشش کرنوں گا کہ اپنے پرسنل معاملات اور پروپیشنل معاملات تنوں علاق لگ رکھوں وہ کھڑا ہوا تھا میں تم سے یہی توقع کرتا ہوں چینٹل مام کیونکہ تمہاری دانشمندی اور سمجھداری کا میں اچھے سا کہہ لوں بہاج مسکرہ کا مہات رکھلا تھا تابعی نے اپنے کمرے میں آ کر چینج کیا تھا کہ بہاج کے آنے سے پہلے ریڈی ہو سکے چینج کر کے وہ آنے کے سامنے آئے تو کمرے میں ایک واپیر سے نظر درائے دی جو ایک پر سیٹ ہو جکا تھا صبح ہی روز کمرہ سیٹ کٹے گئے دی لیکن اس کی توجہ آپ گئے دی کمرے کی طرف وہ آپ بھی روز کی باتیں سوچ گئے تھے چیپا مسکرہ پھیل گئے تھے بائی کا آنا اسے شاعت کی ہوئے تھا پھر اس کا دیان اس مسلم مگر حسین افسرہ کی جانب گیا تھا اب تک اس نے جتنی بھی لڑکیوں کو اس طرح میں دیکھا تھا صرفی چانمیر سب سے پیاری اور مسلم تھے جیسے نوپل چھونے والا تھا لیکن وہ بے احتیاری میں خود اس کے زہم کو دیتے بھی نوپل کو روک چکے تھے اپنی بے احتیاری کی وجہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پائے تھے بہت ہی کوئی تھڑکی آدمی ہے ہر لڑکی کے پاس آنے کا بہانہ چاہیے اسے لیکن میں ابھی اس کی ہر کوشش نکام بنا کر رہوں گے دانت کچھ کچھ آتی وہ جیسے نوپل کو بھی ان دانتوں میں پیس رہے تھے دروازے پاس دستک نے اس کی دوجہ کھیانچی جہاں پر کھاری لڑکی کو دیکھا اس کے چے پاس ساتھی نمائیہ ہوئے گوڈ ایمننگ میم سان نے اب وہ کہا ہے کہ میں آپ کو ریڈی کر دوں شہرین کو دیکھا اس کا حمون کھلا تھا تو میرے کمرے میں کیا کاری ہو وہ چنگی آرہی تھے میں مجھے سان نے بلائے آپ کی حق کے لیے شہرین مسکرہ تھے اوہ تو پھر میٹنگ کے لیے آئی ہو یقینہ اسی نے بلائے ہوگا خوفیہ میٹنگ کے لیے وہ ہتناک تیوے لیے آگے بڑھتے جبکہ شہرین کی آنکھیں پھیلے میں آپ غلط سمجھ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے مجھے نیچے دکھانا چاہتی ہو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گے نوفل سار بچائیں شہرین پیکھ نیچے پھینٹی ہو باہر باگے تھی نوفل سار ابھی بھی کتنی ڈٹھائے سے میرے شہر کا نام لے رہی ہو وہ دانت پیسٹی ہوئی اس کے بعد تو جگٹے ہو گھرائے تھی اس کی آنکھیں حد تک کے احساس تبیقے تھے آج تک کسی نے ایسا رویہ اس کے ساتھ نہیں احتیار کیا تھا میم چھوڑ دیں اللہ کا واسطہ ہے میم شہرین کی حال بری ہو چکے تھی اس وقت اسے تابیر ہون ہوا دھائن لگ رہے تھے جو کسی بے وقت اس کا ہون بھی جاتی ہے تابیر نوفل کی گراہر پر بھوموری تھی جہاں پر وہ سر تاسر سجائے وے کھڑا تھا اس لڑکی کو تم نے میرا سبت اسمانی کے لیے بیجا ہے نا اسے شہرین کے بازو کو جٹکہ دیوے کہا تھا تابیر اس کا بازو چھوڑیں نوفل کے سرد اوا پر وہ تھمی وہ مزید سب آواز میں دارا جزدان تابیر کی آنکھیں پال میں بیگی تھی اس کا بازو اس نے چھوڑ کر وہ لڑکھرا کرائے گئے تھی شہرین آپ جاؤ یہاں سے وہ شہرین کا بیگا با چہرہ دیکھا لبیش کرائے گیا تھا جبکہ تابیر کو اس نے ندہ انداز کیا ہوا تھا جزدان تم اس لڑکی کی ہاتھ مجھے ایک نوٹ کر رہی ہو اس وقت کاما گزے سے پاگل ہوتی وہ کیا پول رہی تھی اسے خود بھی نہیں بتا تھا تم ایسے نہیں جاتا تھے تم اس لڑکی کے لیے اپنی بیوی کو ڈانٹا اور تمہیں ذرا بھی افسوس نہیں ہے وہ تیز قدموں سے اس کی طرف آئی اور اس کی شرٹ جکرے بے گھوڑائے تھے تابیر اس وقت آپ گسے میں ہیں ہم باپ میں بات کریں گے اسے تابیر کا گریبان پکڑنا نہایتی ناکھوار گزرا تھا لیکن نرمی سے ہاتھ ہٹا کر بگوا پھر سے ندہ انداز کی بے پیچھے ہوا تھا ہم کیوں باپ میں بات کریں گے بات اب بھی ہوگی تم اچھے سا جانتے ہو مجھے وہ لڑکی اس دن ہی کتنی سیاہ لگے تھی اور تم نے آج اسے میرے کمرے میں بیش دیا تاکہ مجھے پھر سے تکلیف پہنچا سکا اور تو اور تم نے اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹا تابیر اس وقت سے گریبان چکر کا کھوڑائے تھے میری غلط اٹینشن ہے تھی صرف آپ کی مدد کے لیے بیجاتا روز بیجی تھی اس لیے بیجاتا لیکن آپ کے رویے نے مجھے ساتھی مایوس کیا وہ سنجدگی سے بولا تھا جبکہ چہرے پاس ساتھ تاثرہ تھے مایوس تو تم نے مجھے کیا ہر بار نہیں چاہیے مجھے کسی کی مدد تمہاری بھی نہیں چاہیے اور تم نے اس لڑکی کی وجہ سے مجھے اتنا سنایا تو ٹھیکیا چلی جاؤں گی میں آج جہاں سے وہاں کے ساتھ پھر لگا کر رکھنا اس چہرین کو پرنسینے سے کچھ نہیں لاتی میں تمہاری مجھے زیادہ تمہیں یہ لوگ عزیز ہیں جھوٹی تھی تمہاری محبت فریب تھا یہ صاحبہ طبیقہ چیرہ سر ہو چکا تھا جبکہ آگ اگلتے ہوئے لپسوں پر نوپا نے اسے بازوں سے جھکڑا جانا چاہتی ہیں تو چلی جائے گا نہیں روکوں گا میں آپ کو بلکل بھی نہیں روکوں گا لیکن میری محبت کو فریب کہا تو میں آپ کا لحاظ بھی نہیں کروں گا ایک ایک لفظ اس نے نہایت کی سکا تھا جبکہ ویشے زیادہ آنکھوں میں مسید ہون آشام تاثر تھا طبیقہ چیرہ سپیہ پڑا تھا جبکہ نیم فال لبوں اور بیکیوی آنکھوں سے اس نے نوپا جہستان کو دیکھا جیسے یقین آیا ہو کہ یہ سب نوپا جہستان نے کہا ہے تم مجھے ڈھولا رہے ہو طبیقہ نے بیکی آنکھیں جبکہ رونے کی وجہ بھی میں نہیں آپ ہوتا ہے بیپا پھر اس نے نظر چھوڑا گیا تھا جبکہ طبیقہ اس کا نظر چھوڑانے نہایتی ناغوار لگا تھا ٹھیک ہے چلے جاؤں گی ہمیشہ کے لیے چلے جاؤں گے اور پھر کبھی لوڑ کر نہیں آنگے تم لینے بھی آنگے تو تب بھی نہیں آنگے ڈونڈو گے نہیں ملوں گے کبھی بھی کہیں بھی نہیں ملوں گے ڈونڈی و آبواد میں اس کے سینے پر ہاتھ مارتی وہ دور ہٹی تھی اور نوپا نے بھی بازو چھوڑے تھے دل پر جیسے مزید کہہ ڈا کر اسے تابعی کو ڈونے کی وجہ فرام کی تھی سسکی بڑے وے وہ نم آنکھوں کو سہتی سے لگے کمرے کی طرح بھا گئی تھی زور سے دوازہ بند کیا گویا اس اسنان کو جتایا ہو کہ اسے شدید رنج تکلیف اور غم پہنچ جائے وہ مٹھیاں بیچ کا دیوار پر ہاتھ مار کر آئے گیا تھا اس کے آنسوں بے چین کرنے گیا تھے جبکہ دل بے قرارے سے درک رہا تھا کہ جا کر اسے چپ کروا دے لیکن وہ مٹھیاں بیچ کا نیچے چلا گیا تھا دل کی فرائپا پاؤں را کر وہاں سے چلا گیا جبکہ وہ کمرے میں چیزیں تباہ کرتی آنسوں باتی اس کے انتظام میں تھی کہ وہ آئے گا لیکن پانچ میرے گزرے پھر دس میرے وہ نہیں آیا سب برباد کی وہ پھول پھول کرو دیتی وہ ایسی نہیں تھی وہ تو حمل مزای تھی بہت ہی کم غصہ کر دیتی پھر یہ چاند دنوں میں کیا قائع پرٹ ہوئی تھی اس سے اپنے دل اور دماغ کے سمجھ نہیں آئی تھی نہ ہی اس نفتے پر وہ سوچے تھی آج وہ بھاڑ کے ساتھ حال حال میں جانتے جانے کی دھان چکے تھے